خوز بلہ امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہی نستعین و خیر المہین آج جو ہم نے بات کرنی ہے شہید سانی کی شہادت ہے کہ ان کی شہادت کس طرح ہوئی جن کا اصل نام زین الدین تھا انہوں نے مذہب علی تشیعوں کے لئے بہت ساری خدمات انجام دیں انہوں نے لما کتاب کی شرح کی تھی وہ کتاب لما جسے شہید اول نے لکھا تھا اور اس کے لکھنے میں عام لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی باتیں کیونکہ پتوں پر لکھی ہوئی مسائل تھے اور انہوں نے اس کی شرح کی تو شہید زین الدین شہید سانی کی شہادت کچھ اس طرح سے ہوئی روایات دو طرح کی ہیں کہ پہلی روایت یہ ہے کہ جب آپ نے دو مجرم لوگوں کے درمیان فیصلہ سنایا کہ فلان شخص کا جرم زیادہ ہے اور وہ باطل پر ہے تو اسی باطل والے شخص نے قاضی سہدا کو کہا کہ جھوٹ بولا اس شخص نے کہ شہید سانی جو ہے بدعت رائج کرتا ہے تو بدعت رائج کرنے میں شہید سانی کو گرافتار کیا گیا اور دوسری روایت یہ ہے کہ جب شہید سانی اس طرح سے شہید ہوتے ہیں دوسری روایت کے مطابق کہ شہید سانی کو ایسے اس وقت کے جو بادشاہ تھے سلطان اہل سنت کے علماء نے کہا تھا کہ شہید سانی نے ترویجے تشیع آل محمد پہنچانا چاہتا ہے اور اس کو گرافتار کیا جائے تو شہید اس وقت کا جو بادشاہ تھا سلطان اس نے انہیں گرافتار کرنے کا حکم دیا تو وہاں سے لوگ گئے اور اس کو شہید سانی کو ڈھونڈا اس وقت یہ مکہ میں تھے اور ادھر سے ہی جب آ رہے تھے تو انہوں نے خود سے ہی ان کا سر جو ہے تن سے جدا کر دیا اور اس کے علاوہ ان کی لاش بھی تقریباً ملتا ہے کہ تین دن تک پڑی رہی اور کسی نے نہ اٹھائی شہید سانی بہت بڑے مظلوم تھے اور ان کی شرعہ جو تقریباً کچھ کہتے ہیں کہ چھے جلدیں ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ تقریباً دس جلدیں موجود ہیں واسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ